الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ وسلم سید المرسل یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کروڑہ کروڑہ احسان کہ جیتے جی پھر ہمیں ماہ رمضان سے مشرف کیا یا لا شعر رحمت رحمتیں لٹا رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک رات اور ایک دن برا ہونے کو ہے اعتراف اعتراف ہے کہ کچھ بھی نہ ہو سکا یوں ہی غفلت میں برا دن پوری رات کو جنگی یاد ناپاک تیری بارگاہ کا شاہد نشان کوئی نیکی نہ ہو سکی الہ الالمین لا کون لاک بخشے جاتے ہیں روزانہ رمضان میں جن کی مغفرت ہوئی انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت کرتے ہیں ہمیں بھی بخشتے ہیں یا لا پاک یہ ماہ رمضان ہماری حتمی مغفرت کا سبب بن جائے الہ الالمین آپ سے راضی ہو جا ان کا صدقہ جن سے تو راضی ہے یقیناً تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہے ساری نبیوں سے راضی ہے الہ الالمین انہی کا صدقہ ہم سے بھی راضی ہو جا تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہے ان کا صدقہ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اللہ تو اپنے تمام اولیاء اکرام سے راضی ہے انہی کا واسطہ ہم سے ہمیشہ 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 کیلئے راضی ہے اہلِ بیعت تو راضی ہے ان کا صدقہ ہم سے بھی راضی ہو جا الہ الالمین اپنی رضا کا مجدہ عطا فرما دے الہ الالمین ہماری مغفرت کا پس پروانہ مل جائے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے الہ الالمین برے خاتمے سے بچ جائیں ایمان سلامت رہے اے میرے مولا ایک لمغے کے کروڑ میں حصے کے لئے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو ہر وقت ہر حال میں سوتے جاگتے چلتے ورتے آتے جاتے کام کاج کرتے سستاتے ہر صورت میں ایمان ہمارے ساتھ رہے بیزاری کے ساتھ سزا سمجھ کر ہم روزے نہ رکھیں بلکہ عطا سمجھ کر روزے رکھیں تیری عطا ہے حقیقت میں تیری عطا ہے کیا یہ کرم نہیں ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لئے دریہ کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں یا اللہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے الہ العالمین تیرا کرم بے حد و بے انتہائے کہ تُو نے ہمیں رمضان عطا کیا روزوں کا شرب بکشا اب مولا قبولیت بھی عطا کر دے شرف قبولیت بھی عطا کر دے قبول کر دے الہ العالمین تراویح بھی ہم پر بوجھ محسوس ہوتی ہے ہمارے نفس پر الہ العالمین تراویح بھی ہم خوش دلی سے ادا کریں شوق سے ادا کریں مزے لے لے کر ادا کریں اے کاش ایسا ہو جائے تلاوت کا بھی جذبہ مل جائے درود و سلام کا بھی شوق مل جائے الہ العالمین تیرے ذکر کا جذبہ عطا کر دے یا اللہ ہر لمغہ تیری عبادت حطیر ہے یا اللہ ہمیں توفیق دے دے اپنا عابد بندہ بنا دے ساجد بندہ بنا دے زاہد بندہ بنا دے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفاہ دے بچارے نجانے کیسے کیسے مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کسی کا کینسر بھی کلیر گوا ہوگا بچارے کی عادی جان تو نکل گئی ہوگی کینسر کے خوف سے اللہ بچارے کو شفاہ دے کوئی بچارہ ہے اس کو ٹی وی میں مبتلا ہوگا اور دستبہ دعا ہوگا الہ العالمین اس پر بھی رحم کر دے اس کو بھی شفاہ دے گیٹ کا در کسی کو کمر کا در کسی کو سر کا در کسی کو آنکھوں کی تکلیف کسی کو گھٹنوں کے اور جوڑوں کے درد نے ستایا ہوگا اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے مریض اس وقت تری رحمت پر ٹک ٹکی باندے ہوں گے بڑی امیت سے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اے اللہ کسی سائل کو کسی سائل کو مایوس نہ لٹا مایوس ہو کے سب سے ہم آئے ہیں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے ہم آئے ہیں تیرے پاس اے جان ٹوٹے ہوئے دل کو کر لے تو قبول مولا ٹوٹے ہوئے دل کو کر لے تو قبول اے الہ العالمین ہمارے سارے مریضوں کو جو ویچارے اس وقت دعا میں شامل ہیں شفاہ کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے الہ العالمین انہیں اور ہم سبھی کو سیختوں راحتوں حافیتوں عبادت اور ریاضتوں دینی خدمتوں بری طویل زندگی عطا کر یا اللہ پاک اپنی رضا کے سائے میں زندگی سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق دے الہ العالمین کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی الہ العالمین کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود کر دے یا اللہ کرونا کے مریض شفاہ یاب اے پروردگار زندگیاں معمول پر آجائیں اے اللہ پاک کرونا ختم ہو جائے الہ العالمین نہ جانے کتنے بے اولاد بھی اس وقت امید لگائے ہوں گے کہ ہمارے لئے بھی دعا ہو جائے الہ العالمین ان کو بھی نواز دے اے پروردگار بے اولادوں کو نیک اولاد حافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے رنایت فرما الہ العالمین جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک بیٹے ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ گھرے لوں نہ چاکے دور فرما گھر امن کے گیوارے بن جائے گھر گھر اس وقت لڑائی چڑی ہے دینی معلومات ہیں نہیں سنت وبرعمل کا جذبہ نہیں تیرا خوف بھی کماہ کوہو نہیں الہ العالمین لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں بات بات پہ یا اللہ پاک گھروں میں سخ چین برباد ہوئے پڑے ہیں سب کو اپنی رحمت سے نواز دیں اشرہ رحمت کا صدقہ اے اللہ ہمارے گھر امن کے گیوارے بن جائیں سکون ہو جائیں سکون ہو جائیں امن ہو جائیں سب نمازی ہو جائیں بچہ بچہ نمازی ہو جائیں سب جھوٹ غیبت چغلی اور دیگر گناہوں سے بچیں الٹے سدھے ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچیں گناہ بھرے چینلز دیکھنے سے بچیں اے اللہ پاک ہر طرح سے گناہوں کی ہماری حفاظت ہو جائیں ہماری آنکھیں بھی گناہ نہ کریں ہمارے کان بھی گناہ نہ کریں ہاتھ پاؤں بھی گناہوں سے بچے رہیں اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر دیں روان روان تیری طاعت و فرماورداری میں لگا رہے ہیں تیرے محبوب کی فرماورداری میں لگا رہے ہیں اے اللہ دنیا کی لیجا محبت دلوں سے نکل جائے تیرے محبوب کی سچی محبت دلوں میں رچ بس جائے اپنا خوف عطا کر دے اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے کہ تیرے تیہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد عشق رسول متوجہ ہوں کراسی میں افتار کا وقت ہو سکا ہے کراسی میں افتار کا وقت ہو سکا ہے کراسی میں افتار کا وقت ہو سکا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہم لکسو علی رزق کا افطر یا اللہ پاک تیرے کروڑا کروڑا حسان رمضان تھی یہاں ایک روڑا پورا ہو گیا غفلت میں گزر گیا رحمتِ عشرِ رحمت کا پہلا دن اب کبھی نہیں آئے گا جو آج گزرا وہ نہیں آئے گا اے اللہ غفلتیں معاف کر دیں یا اللہ غفلتیں معاف کر دیں قبول کر دیں درابی پڑی ٹوٹے دل سے جیسے بھی قبول کر لیں نمازیں پڑی روڑا رکھا جیسا رکھا جیسا پڑا تجھے سب پتا ہے اے اللہ قبول کر لیں یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دیں اپنی رحمت سے بخش دیں اے اللہ اپنی رحمت سے بخش دیں ہماری مغفرت کر دیں گناہ معاف کر دیں یا اللہ گناہ معاف کر دیں ہمارے گناہ معاف کر دیں میں تیکھ بنا دے اب تو زندگی کی شام ڈلتی جا رہی ہے موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں رمضان شریف دیا ہے تو بس ہماری مغفرت ہو جائے یا اللہ مغفرت کا مہینہ دیا ہے جانم سے آزادی کا مہینہ دیا ہے رحمت کا مہینہ دیا ہے ہم کو بس نواز دیں جن کو نوازہ انہی کا صدقہ نواز دیں یا اللہ ان بکچوں کی فیرس پہ سب سے آخر میں ہمارا نام آ جائے ہم مغفرت سے رہ نہ جائیں اللہ العالمین کرم 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 بذلو کرم کر دیں رحمت کر دیں ساری امت کو بکچ دیں ہمارے ساتھ اس وقت جو دعاوں میں شریک ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دیں سب پر رحمت کر دیں سب پر رحمت کر دیں چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے اچھے بڑے سب سچے صلات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلات السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابک یا نور اللہ